چینل کے سبھی اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن بلواما کے سہیدوں کی یاد میں آؤ رکھت دان کریں ماترو بھومی ایوم سینکوں کے سمبان میں آؤ رکھت دان کریں اسی ٹھیم پر آزم موجود ہیں نظب گڑھ کے کھیرا گاؤں میں جہاں پر ایک وشال رکھت دان سویر کا ایوجن کیا گیا ہے اس سویر میں نہ صرف بچے بلکہ زوان بڑے مہلائیں سبھی لوگ ادھک سے ادھک ماترہ میں رکھت دان کرنے کو تیار ہیں ان سب لوگوں کی جو منصہ ہے ان سب لوگوں کی جو پریڑنا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ پلواما میں جو ہمارے سینک سہید ہوئے ان کے لیے رکھت دان کیا جائے اور ساتھ میں جو ہمارے دیشواسی ہیں کسی بھی آکسمک پریسطیوں میں ان کو جب رکھت کی آوشکتہ پڑے تب رکھت کی کمی نہ ہو اس کے لیے پہلے سے رکھت دان سویر کا یہاں پہ آئیوجن کیا گیا ہے اور ادھک سے ادھک سنکھیا میں لوگ یہاں پہ امڑے ہیں رکھت دان کرنے کے لیے یہ رکھت دان سویر کا جو آئیوجن ہے بھگت چندرہ ہسپیٹل کے دوارہ کیا گیا ہے ساتھ میں جو نزبگڑ کی نگم پارسد ہے مینہ یادو ان کے سہیوگ سے یہاں پہ رکھت دان سویر کا آئیوجن کیا گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رکھت دان سویر کی کچھ جھلگیاں اور ساتھ میں رکھت داتوں کے وچار آپ کو سنواتے ہیں مینہ جی رکھت دان سویر کا آئیوجن کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ادھک ہے کس طور سے کیا گیا ہے یہ جو پلگاو میں لوگ سائید ہوئے ہیں انہیں کے اس میں ہم نے رکھت دان کا آئیوجن رکھت ہے ہمارا ادھک دیشے اس میں پلگاو میں جتنے ہمارے سائید ہوئے ان کے لیے اور جتنے گھائل بھی ہوئے ہیں ان کے اس میں ہم نے یہ سویر رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی یوٹ ہے سب بھی جہدہ سے جہدہ سنکھے ہمیں پہنچ کے بلوڈ ڈونیشن کرے اور ہمارے دیش کے کام آسکے ہمارے سائنکوں کے کام آسکے اور ہمارے جتنے بھی اور بھائی بندوں کے کام آسکے اس لیے ہمیں بلوڈ ڈونیشن جہدہ سے جہدہ اس میں پہرنا چاہیے اور اس لیے ہم نے اپنا بلوڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھا ہے بھگت سنگھ چندرہ ہسپیٹل کے سریوک سے رکھتا ہے ہمارے سائنکوں کے ساتھ ہمیں ڈونیشن رکھتے ہیں ہمارے ہمارے دیکھنے کو آپ چھوٹے بچھے بھی اس میں اچھا ہیٹ ڈونیشن کرے ہیں سب ہی کام آمرے سائنکوں کے پر کی بہت زیادہ وہ ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کرے ہیں ہمارا بھی ہے اور ہمارے ساتھ میں بھائی بندو آئے ہیں میں رکھدان کر رہا ہوں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں یا جو بھی جرورتمند ہے ان کے کام آسکے آگے میں آج پہلی بار کر رہا ہوں رکھدان اور آگے بھی جب تک ہوگا میں کرتا رہا ہوں اور ہمارے ٹائم ٹائمز نہیں بھر بھی کو پلواما حملے میں جو ہمارے سہید کئی ہوئے وہاں پہ ان کے یاد میں یہ رکھا گیا ہے اور بھگت ہسپیٹل کے سہیوک سے کیا گیا ہمارے ڈاکٹر پردیپ ہیں ان کے مادیم سے یہ کیا گیا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ کافی یوہ سکتی ہمارے پاس آ رہے ہیں یہاں پہ سویکچھا سے بلیڈ ڈونیشن کر رہے ہیں یہ ہماری سرنکھلا ہے اور ڈاکٹر بھگتر کا کافی یوگدان رہا ہے ہمارے ڈونیشن چلتے رہتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی سمجھا نہ سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دے ہاتھ میں بھی آج جو بلڈ ڈونیشن نے اس کے پتی جاگرکتہ آئی ہے ہاں جاگرکتہ نشتی طور پر آئی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ گھور آتے تھے ڈرتے تھے اب نیرانتر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جتنے بھی ینگ ہیں 40-45 years کے لوگ بھی آ کر کے سویکچھا سے اور پورا اصحاہ کے ساتھ رکھدان کر رہے ہیں یہ ایک اچھی سندیش جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے ہم نے آئیزن کیا ہے یہ ہمارے جو پلوامے میں سہید ہوئے تھے ان کی یاد میں تاکہ ہم ان پر جو گروہ کرتے ہیں محسوس وہی گروہ ہم سب کو ہو لیکن ہم کچھ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں بلڈ تاکہ وہ سب کے کام آئے جو مریض ہیں یا جو ضرورتمند ہیں جو دیش کے کام آئے اور سب اس میں اپنا سیہوک کر رہے ہیں اور ہم نے بھی سوچا کہ ایک چھوٹا کیمپ یہاں لگوائے جائے تاکہ سب بھائیوں کی مدد ہو چاہے وہ سینہ پہ ہے چاہے دیش میں ہے کہیں پہ بھی ہے اور ضرورتمند ہے اس کو وہ چیز کام آئے اس لئے ہم یہ ڈونیشن کا کیمپ کروا رہے ہیں یہ جو بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگایا گیا ہے یہ ہمارے پولواما میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں لگایا گیا ہے اور جو گہل شہنک ہوئے ہیں ان کو یہ بلڈ ہمارا کام آ سکے اور ہم جیدہ جیدہ سنکھے میں پبلک کو لا کے اور بلڈ ڈونیشن کروانا چاہ رہے ہیں اور آگے بھی ہم ایسا پروگرام رکھنا چاہیں گے تو میں پولواما کے شہیدوں کو سردانجلی دے رہا ہوں اس پارے میں اور ان کے لئے یہ کیمپ لگایا گیا ہے تو دیکھا اور سنا اپنے جس طرح سے کھیرا گاؤں کے اندر اتنا بڑا بلڈ ڈونیشن کیمپ آئیوجد کیا گیا ہے سیکلوں کی سنکھیا میں جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے رکتدان کیا اور ساتھ میں پولواما کے جو سہید ہیں ان کو یاد کیا یہ ایک بہتر جریہ اور بہتر نظریہ ہے لوگوں کا کہ اگر لوگ اپنے اور ساتھ میں دیشواسیوں کی حط میں رکتدان کریں اور رکتدان کرتے ہوئے ان سہیدوں کو یاد کریں جن کو ایک کائرانہ حرکت کے چلتے سہید کر دیا گیا پاک کے دوارا ایسے سہیدوں کو سردانجلی دینے کا اس سے بہتر سائد اور کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا سہیوگی ویجہ تیاغی کے ساتھ میں اندھ کوشک چینل کے سبھی اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں اور پریس کریں موسیقی